اللہ انتظار کر رہا ہے تمہارا ہے اللہ حضر قُلِ يا عبادِيَا الَّبِينَ أَصْرَفُ وَلَا قَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَقْفُرُ زُّنُ بَجَمِعَى إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمِ ایک مفصل لکھتا ہے کہتا ہے قُلْ نَمَا زَحَبْتَ فَاللَّهُ يَنْتَزِرُ رَجْعَةَ تَقَرَ تم گناہوں کے میدان میں کتنی بھی دور آگے نکل جاؤ اللہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے اللہ اتنا تم گناہوں کے میدان میں بڑھتے جائے اللہ انتظار کر رہا ہے تم پڑھتا ہو فَاللَّهُ يَنْتَزِرُ رَجْعَةَ تَقَرَ اللہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ کم میری طرف لوٹی رہا ہے بہت پیار کرتا ہے ہم لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے ایک نکتہ ہوتا ہوں یہ آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد انیبو ہے انیبو کا مطلب ہوتا ہے جاتے جائے تو پلڑ جانا رجوع کرنا اور ایک مطلب یہ بھی ہے زندگی کے ہر قطم پر دیکھو کہ اللہ اس کا رسول کیا کہتا ہے مغفرت کے بعد وعدہ مغفرت کے بعد وعدہ بخشش کے بعد انابت کا تذکرہ لِذُنُوبِ فِيَا إِسْرَاف فَمَنِقْتَصَدَ سَهُلَ عَلَيْهِ الْاِنَابَ یہ آپ تو افسرہ ہے بولتا ہے کہ گناہ کے اندر بھی اسطراف ہو جاتا ہے گناہ بھی زیادہ لیمٹ میں کرو بولتا ہے گناہ لیمٹ میں کرو اس لیے کہ گناہ لیمٹ میں رہیں گے تو لوٹنا آسان ہو جائے ایک آدمی سر پر بوجھ لیے ہوئے بوجھ ہلکا ہے بکارا زائد اس لیے بوجھ ہلکا ہے موڑنا آسان لیکن بوجھ زیادہ لادلیا ہے زائد موڑی نہیں پا رہا نا بہت بہت زیادہ ہے تو گناہوں کو لیمٹ میں کرو آؤٹ آف لیمٹ میں ہو جاؤ گناہ بھی لیمٹ میں کرو تاکہ پلٹنا آسان ہو جائے ہم لوگوں نے تو اتنے گناہ کر لیے کہ پلٹنا آسان نہیں ہے تو لہذا گناہ میں بھی لیمٹیشن ہونے چاہیے گناہ بھی ذرا ہو جاتے ہیں گناہ لیکن لیمٹ میں کرو ہم لوگوں کو لیمٹ میں کرو تاکہ انابت آسان ہو جائے سابت کیا ہوا اب تک ہمیں گھبران آنے ہونے ہیں آیت کریم علیکم چاہو تو موت مڈگا رہی ہے دس ہزار لشکر جرہ رہے سامنے تین ہزار بیچارے لڑنے والے بھو کے پیاسے مورچے کو پر جمع ہو کئی وقت کی نمازی چلی گئی پریشان نہیں سکتا ایسی حالت میں موت سامنے موت نہیں موت ناچ رہی ہے موت تانڈو کر رہی ہے ناچ رہی ہے ایسے میں موت کو دیکھ کر کے صحابہ نے کہا موت کو ناشتے ہوئے دیکھا سامنے کہا یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا موت دیکھ کر کے ایمان بڑھ گیا دیکھ کر کے تھوڑی سی پریشانی ایک گروب برسر اقتدار آگیا گھبر آگیا یہاں موت چاروں طرف مڑھ لہ رہی ہے اور ایمان بڑھ گیا ہے یہ قرآن ختم کرنے کے لئے نہیں ہے ختم ہوتا ہی نہیں ہے پڑھو کتاب ہدایت ہے یہ موت دیکھ کر کے ایمان میں ذاتی ہے یہ کہتا ہے اور اللہ نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ جانتے ہو جن کو تم صلف کہتے ہو کیسے تھے ہم سے جو وعدہ کر لیا اس وعدے کو سچ کر لکھایا رب تعالیٰ اگر بول دے کہ ہم سے نبی کے صحابہ نے وعدہ کیا تھا اور وعدے کو سچ کر دکھایا کیا بات میرا خیال ہے کہ سیرتِ صحابہ پر عظمتِ صحابہ پر یہی قائد کافی ہے کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو وعدہ نبی کے صحابہ نے ہم سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا انہوں نے کیسے فَمِنُهُمْ مَنْ قَزَانَحْبُو کس تو ہم پر مر مٹے اللہ یہ جانے دیدی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ کچھ اس انتظار میں ہے کہ اللہ پر مرنے کا وقت آجائے تو مر جائے فَمِنْهُمْ مَنْ قَزَانَحْبُو کس تو ہمارے اوپر مر مٹے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ کچھ ہمارے اوپر مر مٹنے کے انتظار میں ہے وَمَا بَدْدَلُو تَبْدِّیلَةُ اور جو موقف انہوں نے میرے وعدے کے بارے میں اختیار کیا ذرہ برابر ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے بدلو کے بعد جو مصدر لائے گیا وہ تاقید کے لیے وَمَا بَدْدَلُو تَبْدِّیلَةُ ایک انچ بھی ان کے موقف کے اندر تزلزل نہیں آیا تزلزل نہیں آیا یہ ہے اللہ سے وعدہ کیا کچھ تم مٹ گئے اللہ کے لیے اور کچھ مٹنے کے انتظار میں جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا مصیبتیں تمہارا چیز کرتی رہیں گے تاپو کرتی رہیں گے تمہیں سکون سے میرے نہیں دیں زیادہ رکھو تو نگیٹیو سے پوزیٹیو نکالنا یہ اللہ کا راہ ایک قوم نے مطالبہ کیا تھا کیا اوٹنی نکال دو کہاں سے پتھر سے عجیب مطالبہ ہے پتھر اور اسے اوٹنی بے جان سے جاندہ ہے ظاہر ہے نگیٹیو سے پوزیٹیو نکالنا ہے اوٹنی نکال آئی اوٹنی نکال آئی نگیٹیو سے پوزیٹیو پورا قرآن آپ دیکھ دارو صرف اور صرف بولتا ہے تمہارے قدموں میں سبات ہونا چاہیے تمہارے قلب میں سبات ہونا چاہیے تمہاری فکر میں سبات ہونا چاہیے فکر متزلزل ہو جائے تو قدم متزلزل ہو جاتا ہے قدم متزلزل ہو جاتا ہے تمہارے ایمان میں زادتی ہونی چاہیے بہت بڑی مصیبت موتیں ناچ رہی ہوں تو تمہاری امان میں ذاتی ہونی چاہیے اتنا سکوم دیتا ہے قرآنی حقیق سمجھ میں آرہا ہے سمجھو نہیں سمجھ میں آرہا ہے پھر سے سمجھو جیل ہمیں گھاب رہا ہے ہمارا رب تلیلیڈی سے پوزیٹیو مکان دیتا ہے ایک حیرت کریمہ کا تفسرہ ایک مفسر کا دیکھا میں نے کہتا ہے کہ جب تمہیں جب تمہیں ایسا لگے کہ یہ غموں کے پہاڑ نے تمہیں گھیر لیا فَقُلُ ہموں بھی تمام کے تمام غم تتبدت تمام غموں کے بادل چھٹ جائیں گے اگر تم غور کرو ارے اس اللہ بھی کافی نا عبد افر کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اے ہے ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے دیکھیں تو سارے کے سارے غم چھٹ جائیں اصل عبارت کیا مفسر کی فَقُلُّ الْمَخَاوِفِ تتبددو اذا پراتا عَلَيْسَ اللَّهُ بھی کافی نا عبد اگر تم چاہتے ہو اندیشوں اور خوف کے بادل چھٹ جائیں یہ آیتی آت کرو یہ آیت پڑ کونسی کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے چوبیس سور پہلے سور زمر کے آیتی عَلَيْسَ اللَّهُ بھی کافی نا عبد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خواب رنگین ہو جائیں خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتے ہو عدیبانہ انداز میں کہہ سکتے ہو فَقُلُّ الْأَحْلَانِ تَتَجَدَّت اگر چاہتے ہو کہ تمہارے خواب رنگین ہو جائیں خوابوں میں رنگ بھرنا چاہتے ہو تو یاد دیکھو اُدْرُونِي يَسْتَجِبْ لَكُم تم میرے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ حُب